السلام علیکم ڈیر سٹونٹس آج ہم فسٹ ایر میت کا گیس پیپر سٹارٹ کریں گے اور گیس پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو گیس پیپر جو ہے پروائیڈ کر چکے ہیں گیس پیپر کا ہم جیپٹر نمبر ون جو ہے ہمارے پاس کمپلیکس نمبر اس سے ہم آج سٹارٹ لیتے ہیں ہمارے پاس جو کمپلیکس نمبر ہے کمپلیکس نمبر کسے کہتے ہیں آئیے دیکھیں بیسی کر یہ جو کمپلیکس نمبر ہے اسے سمجھنے کے لئے میں سب سے پہلے ریئر نمبر کو سمجھنا ہوگا کہ ریئر نمبر کسے کہتے ہیں ریئر نمبر ایسے نمبر ہوتے ہیں جو کہ دو نمبر کا یونین ہوتے ہیں ایک ریشن اور ایک ایرریشن نمبر ریشن نمبر ایسے نمبر ہوتے ہیں جن میں ہم ویریابل کی پاور کو منس میں لکھتے ہیں ایکسپوننٹ منس میں ہوتا ہے جیسے منس one، منس two as so on اور ہمارے پاس جو إلد ریشنل نمبر ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو پاور ہوتی ہے ویریبر کی وہ ہمارے پاس ایکپوننٹ کی فورم میں ہوتے جیسے 1ا 2, 3ا 2, as so on اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر ہمارے پاس بیسیکلی کیا ہوتا ہے اسے ہم A بیلس آئوٹا B کی فورم میں لکھ سکتے ہیں تھکے جس میں A اور B ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ریل نمبر ہوتے ہیں اور اس سیمبل کو ہم آئیوٹا پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس imagery نمبر ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں آئیوٹا کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو آئیوٹا ہے اس کے ہمارے پاس value ہوتی ہے root minus 1 آئیے ہم اس کو اس example سے سمجھتے ہیں ہمارے پاس example ہے 2 plus 3 آئیوٹا اس are complex number یہ ایک complex number ہے جسے جہاں ہمارے پاس کیا ہے 2 ایک real number ہے جسے re سے show کیا گیا ہے اور ہمارے پاس جو 3 ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ایک an imagery number ہے جس کو ہم نے آئی ایم سے شوک کیا گیا یہ ہمارے پاس 3 امیج جی نمبر ہے اب ہم اپنا جو ایکسرسائز 1.1 کا کچھ نمبر 4 اس کے ہم پارٹس کو سولف کریں گے 1,4,6,7 جو کی امپورٹن پارٹ ہیں آئیے سبس پیلے ہم کچھ نمبر 4 کا پارٹ 1 سولف ہمارے پاس کچھ نمبر 4 کا پارٹ 1 ہے 2- آئیوٹا اس کی پاور 4 اس کو دیکھیں ہم کیسے سولف کرتے ہیں سبس پیلے ہم کیا کرتے ہیں سولوشن لکھیں گے سولوشن لکھنے کے بعد ہم کیا کریں ہمارے پاس پاور 4 ہے ہم اسے کیا کریں گے دو اسوں میں بریک کر دیں گے 2 اور 2 کر کے جیسا کہ 2- آئیوٹا اس کا سکوائر اور ہم کیا لکھیں گے 2- آئیوٹا اس کا ہمارے پاس ہو چکا ہے سکوائر اب ہمیں a-b کا whole square کا فرمولا یاد ہونا چاہیے جو کہ ہمارے پاس کیا ہے a-b کا فرمولا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے a-b اس کا whole square is equal to ہوتا ہے a square minus 2 a-b plus b square وہ ہم یہاں پر apply کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر a ہمارے پاس کیا ہے 2 ہے 2 کا square 4 minus فرمولے کا اور ہمارے پاس 2 فرمولے کا ہے اور ہمارے پاس 2 a کا ہے 2-2 سے ہمارے پاس ہو جائے گا 4 4 a ہمارے پاس 2 ہو گیا اور b ہمارے پاس کیا ہے آئیوٹا minus 4 آئیوٹا اور b ہمارے پاس پھر plus b کا square اس کا مطلب ہے آئیوٹا کا plus کا square اس کے بعد ایسے ہی ہم آگے والی break it کو open کر دیں گے ہمارے پاس next break it وہ بھی ہمارے پاس ہوگی 4 minus 4 آئیوٹا plus آئیوٹا کا square اب ہم اسے مزید simplify کرتے ہیں آئیوٹا square جو ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو آئیوٹا square ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے آئیوٹا square ہمارے پاس equal ہوتا ہے minus کے 1 کی ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی جگہ minus 1 put کرتے ہیں 4 minus 4 آئیوٹا minus 1 into 4 minus 4 آئیوٹا into minus 1 اور اب ہمارے پاس 4 میں سے اگر ہم minus کر دیوانا ہمارے پاس بچ جائے گا 3 minus 4 آئیوٹا اور یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا ہوگا 3 minus 4 آئیوٹا اب ہم ان کو آپ اسے multiply کروا دیتے ہیں 3 کو multiply کروا 3 سے ہمارے پاس ہو جائے گا 3 3 9 3 کو minus 4 سے multiply ہمارے پاس ہو جائے گا minus 12 آئیوٹا minus 4 کو multiply 3 سے ہمارے پاس ہو جائے گا minus 4 آئیوٹا minus 4 کو minus 6 minus plus 16 آئیوٹا کا سکوائر اب آئیوٹا سکوائر ہمیں پتا ہے minus 1 کے برابر ہمس کی جگہ minus 1 put کرتے ہیں 9 minus 12 12 کتنا آجے گا 24 آئیوٹا یہاں آجے گا plus 16 اس آئیوٹا سکوائر ایک مائنس 1 کے اب ہم کیا کریں 9 minus 24 آئیوٹا plus minus 16 16 میں سے اگر ہم minus کر دیں 9 تو ہمارے پاس بچے گا minus 7 minus 24 آئیوٹا جو کہ ہمارے پاس اس فرس پارٹ کا انسر ہے اب ہمارے پاس question number 4 کا part 4 ہے جو ہمارے پاس کیا ہے 1 پلس آئیوٹا اس کا کیوب ہمیں یہاں پر کیوب کا فرمولہ یاد ہونا چاہیے کیوب کا فرمولہ ہمارے پاس کیا ہے a ب کا whole cube a cube plus 3 a square b plus b plus b c ہم ہم نے یہی فرمولہ ہم نے اس کریں minus دیں 1 اور ہمارے پاس آئیوٹا کا cube جو ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر ہم آئیوٹا کا cube ہے ہم آئیوٹا کے cube کو لکھ سکتے ہیں آئیوٹا اب ہم کیا کرتے ہیں 1 plus کا ہے اور یہ ہمارے پاس آئیوٹا 3 آئیوٹا میں سے اگر ہم آئیوٹا نکر بچے 2 آئیوٹا اور یہ ہمارے پاس آ چکا ہے 3 minus کے 3 میں سے ہم کیا کرتے ہیں 1 نکر ہم بچے گا 2 آئیوٹا جو کہ ہمارے اس question کا answer ہے اب ہمارے پاس جو next part ہے question number 4 کا next part ہمارے پاس جو ہے اس کا part number 6 ہے ہم اسے solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس 1 plus آئیوٹا upon 1 minus آئیوٹا اس کے ہم نے face to face آپ میں multiply کرتے ہیں تو ہم نے آپ اسے multiply کر دیتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں 1 کو لیں پوری bracket سے multiply آئیوٹا کو پوری bracket سے multiply نیچے بھی ہم ایسے ہی کریں گے ہم سب 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 دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کیا کیا اس کو کہ 1 کو لیا پھر ہم آئیوٹا کو لیا 2 سے multiply کیا ہم پاس کیا ہو گیا plus کا 2 آئیوٹا ہو گیا پھر ہم نے آئیوٹا کو لیا آئیوٹا سے multiply کیا plus minus minus آئیوٹا into آئیوٹا کا square اس کے بعد مارے پاس 1 کو لیا 1 سے multiply 1 1 کو لیا آئیوٹا سے multiply minus آئیوٹا آئیوٹا کو لیا 1 سے multiply ہم آئیوٹا آئیوٹا کو لیا minus آئیوٹا سے multiply minus plus آئیوٹا کا square اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس اب ہمارے پاس کیا ہوگا 2 as it اس کے بعد minus آئیوٹا 2 آئیوٹا اگر 2 آئیوٹا میں سے ایک آئیوٹا نکال دیں بچے گا پلس آئیوٹا اس کے بعد آئیوٹا کا square برابر ہوتا ہے minus 1 جیسے آپ جانتے ہیں آئیوٹا کا square equal ہوتا minus 1 اس کے جگہ آئیوٹا 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 اس کے بعد ہمارے پاس نیچے کے آئیوٹا 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 ہو جائے 2 آئیوٹا اس کے بعد پلس کا آئیوٹا square پلس ایسی لکھا آئیوٹا کا square مارے پاس equal ہے minus کے 1 اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا 2 minus minus plus یہ مارے پاس ہو جائے 2 plus آئیوٹا into plus 1 اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا 1 as it is minus آئیوٹا as it is اس کے بعد minus کا 1 1 minus کا plus کا 1 یہ ہمارے پاس کینسل ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس نیچے بچ جائے گا minus کا 2 آئیوٹا اور اوپر ہمارے پاس 2 plus 1 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 3 ہمارے پاس ہو جائے 3 plus آئیوٹا upon ہمارے پاس آجے گا minus پارٹ کو ہم گئے کرتے ہیں 3 upon 2 minus آپ پتہ شروع میں لگاتے بھلے denominator کے ساتھ ہو یا denominator کے ساتھ ہو شروع میں لگا دیتے ہیں minus 3 upon 2 آئیوٹا اور ہمارے پاس کیا ہے آئیوٹا upon 2 آئیوٹا جو کہ آئیوٹا ہے یہ ہم پلس مائنس مائنس یہاں ہی لگا دیں گے ایک ساتھ مائنس یہ ہو جائے گا 3 upon 2 آئیوٹا اور مائنس کا آئیوٹا آئیوٹا سے کٹ جائے مائنس بچے 1 upon 2 جس کو ہم لکھ سکتے ہیں ہم پہلے real part کو لکھتے ہیں 1 over 2 اور پھر ہم لکھتے ہیں minus part minus 3 upon 2 into آئیوٹا جو کہ ہمارے پاس اس question کا آنسر ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ part بھی سمجھ آگیا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس question number 4 کا جو last part ہے جو important ہے وہ ہم کریں question number 7 جو ہمارے پاس 2 plus آئیوٹا اس کا square نیچے ہمارے پاس a plus b ka whole square ہمیں given ہے اس پہ ہم square ka formula apply کر دیں گے ہمارے پاس دیکھیں a plus b ka whole square ہم last m b بتا چکے ہیں آپ کو ہمارے پاس a square plus 2 a b plus b square ہم یہ formula اس پہ apply کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوگا اس 2 formula کا ہمارے پاس a ہمارے پاس آج گا 2 اور ہمارے پاس b آج 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 اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے plus b square it means iota square نیچے ہمارے پاس s جید آج گا 3 minus 4 iota اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہم جانتے ہیں iota کا square کس کے برابر ہے iota square minus 1 کے برابر ہے 4 2 2 4 2 2 4 اور ہمارے پاس iota minus 1 کے برابر ہمیں اس کی جگہ direct minus 1 دیکھ دیتے ہے minus 1 برابر نیچے مارے پاس آج 3 minus 4 iota as it is اس کے بعد اوپر دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوگا نیچے مارے پاس 3 minus 4 iota اب ہم اس کو solve کیسے کریں گے یہ دونے ویلیو آپس میں cancel بھی نہیں ہو سکتی اور ان کے بیچ میں دونے ویلیو بھی سیم ہے اور سائن کا ڈیفرنٹ ہونے کی ویسے کی نہیں ہو سکتی اگر ان کا سائن سیم ہو تھا تو یہ آپ اس کو solve کرنے کا مہتر یہ ہے کہ ہم اس conjugate کریں جس میں ہم کیا کرتے ہیں value جو ہمارے پاس denominator میں ہے اس کو سائن چینج کر کے اس کو multiply اور divide کرتے ہیں اور اس سے ہم کہ کریں گے اس پھر مزید فردر solve کرتے اب دیکھیں ہمارے پاس نیچے ہمارے پاس کیا بن جائے گا a plus b a minus b جو کہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا a minus b square کے اوپر ہم کیا کریں دو value ہیں upon میں ہے ہم face to face multiply کریں 3 کو لیں پوری bracket سے multiply 4 iota کو لیں 3 کو 3 سے multiply 3 9 3 کو لیں 4 iota سے multiply مار پاس کیا ہو جائے 3 4 12 iota 4 iota 3 iota iota 4 iota plus 4 iota 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 کس کی equal ہوتا ہے ہمار پاس formula ہمار پاس کیا ہے a square minus b square equal ہوتا ہے a minus b into a plus b k ہم کیا کریں گے a minus b a plus b a minus b a plus b a 3 iota 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 minus b iota iota ka square ہو جائے گا یہاں پر اور ہمارے پاس ہو جائے گا minus ka 4 iota is ka whole square اوپر دیکھیں اوپر دیکھیں اوپر اوپر دیکھیں اوپر دیکھیں اوپر دیکھ چکے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے بھائی یہ ہمارے پاس 9 as it is 12 iota plus 12 iota 24 iota اور مارے پاس 16 iota square کے جگہ لگ دیا minus 1 اس کے بعد مارے پاس 3 square 9 اور مارے پاس minus 4 square 16 iota کا بھی square ہوگا جسی جگہ ہم direct minus 1 لگ دیتے ہمارے پاس یہ کچھ یوں بن جائے گی expression ہمارے پاس 9 اور ہمارے پاس کیا ہے 24 iota اور minus 16 plus minus minus اس کے بعد نیچے دیکھیں minus minus plus ہو جائے 9 آ جائے گا ہمارے پاس اور ہمارے پاس آ دے minus minus plus 16 9 plus 16 کیا ہوتا ہے 9 plus 16 کیا ہوتا ہے 25 ہوتا ہے ہم اس کی جگہ 25 لگ سکتے اس اس کمت ہمارے پاس ہمارے پاس 25 ہو جائے اور اگر ہم 9 minus 9 نکال دیں minus 16 میں سے ہمارے پاس بچے گا minus 7 اور ہمارے پاس بچے گا 24 24 آئیوٹا اور ہمارے پاس upon میں آ جائے 25 ہم چاہیں اس کو ریل نمبر کو اور امیجی نمبر کو ہم الگ لگ کر کر لگ سکتے ہمارے پاس کیا ہے تو دیکھیں ہم 7 upon 25 minus 7 upon 25 اور 24 upon 25 اس میں ہم اس یوں لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہو جائے گا minus 7 upon 25 اور ہمارے پاس ہو جائے گا 24 آئیوٹا upon 25 اس کو ہم ریل پارٹ کو پہلے لکھتے ہیں ریل پارٹ کو پہلے لکھا اس کے بعد پلاس کا کیونکہ آپ کی بک میں الگ کر کے دیکھا ہو ہے 24 upon 25 آئیوٹا جو اس کوئیسٹین کا آنسر ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ کوئیسٹین بھی سمجھ آگیا ہوگا ہم نے کوئیسٹین نمبر جو 4 ہے اور اس کے جو کہہ کہتے ہیں گیس پیپر میں جو پارٹ گیون تھے ہم نے اس کے گیس پیپر کے سارے پارٹ سوز کر لیے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی گیس پیپر کا جو پارٹ ہے وہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں thank you